دوستوں اس وقت کی بہت بڑی خبر جہاں پر دوستوں نیو جی لینڈ کے خلاف ونڈے سیریز گوانے کے بعد ویرات کوہلی نے ہار پر بنایا کمال کا بہانہ نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ٹاوپل وائٹ کرکٹ کی ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیو جی لینڈ کے خلاف ونڈے سیریز گوانے کے بعد آخر کیا بولے ویرات کوہلی ہار پر قوم سا بہانہ بتایا تو دوستوں اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں پوری وستار سے بات کریں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں تو ٹیم انڈیا کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستوں چلیے بغیر سمیہ گواہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں ویرات کوہلی کی کتائیں میں ٹیم انڈیا نے ٹی ٹونٹی میچو کی سیریز تو جیت لی لیکن کیوی ٹیم نے کمال کی واپسی کرتے ہوئے تین میچو کی ونڈے سیریز میں پہلے دو میچ جیت کر اس سیریز کو اپنے نام کر لیا بھارت کی اس ہار میں ٹیم انڈیا کے بلے باج کو ہی پرمکتور پر دوسری ٹھہرایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے ٹاپ چھا بلے باجوں میں سے صرف سریز ایر کی عردس تک لگا پائے جبکہ انے بلے باجوں نے نراس کیا اور نتیجہ یا رہا کی نچلے کرم میں کچھ بلے باجوں کی محنت کے بغیر ٹیم کو ہار ملی اور ونڈے سیریز بھی گوانی پڑی حالانکہ اس سیریز کا ایک اور مقابلہ گیارہ فروری کو کھیلا جائے گا وہیں دوسرے میچ میں ملی ہار اور سیریز گوانے کے بعد بھارتی کپتان ویرات کوری نے کہا کہ اس ونڈے سیریز کے دونوں مقابلے ساندار رہے اور کرکٹ فینس کا ساندار منورنجن ہوا ہم نے اس میچ کا جس طرح سے اند کیا اس سے میں پرہاویت ہوں انہوں نے کہا کہ پہلی پاری میں ہم ایک وقت پر نیو جی لینڈ کے آٹھ وکٹ ایک سو ستان نبے پر لے چکے تھے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کائلی کی پاری کے دم پر دو سو ستر سے زیادہ کا اسکور بنا لیا اور ہم نے یہیں پر میچ گوا دیا ویرات کوری نے کہا کہ دوسری پاری میں ہم بلے کے ساتھ سنگر کر رہے تھے لیکن نو دیپ سینی اور رویندر جڈے نے کافی اچھی طرح کھیلا وہیں شریس ایر نے بھی ساندار بلے باجی کی انہوں نے کہا کہ اس سال ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میچوں کے مقابلے ونڈے میچ جیادہ مینے نہیں رکھتے ہیں حالانکہ اس میچ میں ہمارے جن بلے باجوں نے ایسی دباؤ کی استطیقی میں اچھا کھیلا یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے ہم فائنل میچ میں انتیم گیارہ کے بارے میں بدلاؤ پر وچار کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہیں تیسرے ونڈے کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کوہلی نے کہا کہ ہم اچھی کرکٹ کھیلیں گے اور ریجلڈ کی چنتہ نہیں کریں گے ویسے دوسرے میچ کے دوران ہم نے یہ پتا چلا کی نو دیپ سینی بلے سے کتنے اچھے ہو سکتے ہیں ایسے میں اگر ہمارا نیچلا کرم اتنا اچھا ہو سکتا ہے تو یہ ٹاپ آرڈر اور مدکرم کے آگے بڑھنے کے لیے پریریت کرتا ہے دوستوں یہی سب میچ کے بعد ویرات کوہلی نے فریس کونسنس میں سیری جھار کا بہانہ بتایا اور یہی سب میچ کے بارے میں کہا تو دوستوں آپ بھی اسے لے کر اپنی رائے کمنٹ جرور کریے گا زیادہ جانکاری اور کرکٹ کی انہیں تمام خبروں کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے بات